اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسامہ تعبیر چینل میں آپ کو شعامدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین سمع آمین آج ہم بات کریں گے ہاں میں باغ دیکھنے کی مطلب صورتیں اور اس کی مطلب تعبیروں کے بارے میں اگر آپ ان تعبیروں کے متعلق جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کوئی مرد یا لڑکا خواب میں دیکھے باغ کو پانی دے رہا ہے دلیل ہے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا اگر یہی خواب کوئی لڑکی یا عورت دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے کہ عورت اپنے حامد کے ساتھ ہم بستری کرے گی اگر کوارا لڑکا یا لڑکی یہ خواب دیکھے دلیل ہے نعمت کے ملنے کی خوشی والی خبر ملنے کی کوئی خواب میں دیکھے باغ کو پانی دے رہا ہے اور باغ تر نہیں ہو رہا دلیل ہے صاحب حاب کی بیوی ہم بستری کی طلب رکھتی ہے خواب میں دیکھنا کہ باغ میں تلسی کا پودا لگا رہے ہیں دلیل ہے صاحب حاب کے ہاں نیک بیٹا پیدا ہوگا اگر یہ خواب کوارا لڑکا یا کواری لڑکی دیکھے دلیل ہے صاحب حاب نیک کام کرے گا حاب میں آرو کے باغ میں پھرنا دلیل ہے صاحب حاب کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو جلدی علم و عدب سیکھے گا اگر پریشان یا بیمار انسان خواب میں سبز باغ دیکھے دلیل ہے اس کی پریشانی اور بیماری دور ہوگی اگر کوئی خواب میں دیکھے اس کا باغ ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے اور یہ باغ کے میوے کھاتا ہے دلیل ہے صاحب حاب مالدار عورت سے شادی کرے گا اور اس کے مال سے فائدہ حاصل کرے گا حاب میں پھل دار باغ دیکھنا مال دولت کے برنے احتیارات ہاتھ آنے کاروبار میں ترقی ملنے کی علامت ہے حاب میں باغ پر موسم خزا کو دیکھنا کاروبار میں نقصان ہونے تنگ دست ہونے پریشان ہونے کی علامت ہے ایسا حاب دیکھنے والے کو چاہیے زیادہ سے زیادہ استقفار کرے اور دعا کرے اور اپنی طاقت کے مطابق صدقہ دے صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے حاب میں باغ سے میوے کا گرنا شریف انسان کے ساتھ لڑنے اور اس شریف انسان پر غالب آنے کی علامت ہے حاب میں باغ سے پھل توڑنا مال و دولت جمع کرنے کاروبار کے وسیح ہونے راخت کے ملنے کی دلیل ہے حاب میں باغ کے اندر انٹھوں کو دیکھنا دلیل ہے اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا حاب میں اپنے ہاتھوں سے باغ لگانا دلیل ہے صابحہب کی شادی نیک مالدار عورت سے ہوگی باغ میں پودا لگانا خوبصورت پیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی تابعی جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ